ہلو فرینڈز نمشکار سواگت تھا آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انا در ویڈیو آج شیئر مارکٹ میں کافی گراؤٹ رہی فرینڈز اور نفٹی لگوک دو سو کیون پونٹ نیچے کی طرف ہے گیارہ ہزار آٹھ سو تیس کے اسپاس آیا ہے اور بیہ سی سنسیک لگوک چالیس زیادہ تین سو ترسٹھ کے اسپاس اور نفٹی بینک دیکھیں تیس زیادہ چار سو پچپنگ لگوک چار سو ستاسی پونٹ نیچے کی طرف ہے اب دو سو کیون پونٹ نیچے کی طرف فرینڈز آیا ہے نفٹی اس میں سے سب سے یادہ جو میٹل سیکٹر کے جو شیئرز ہیں وہ کافی پیٹے ہوئے ہیں فرینڈز تو اس میں سے ٹاٹا سٹیل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹیکنکلی کی کیا گین کہاں تک ہو سکتا ہے یا پھر گراؤٹ اس میں اور بڑھ سکتی ہے آج جو مارکٹ میں دو کاران رہے ہیں فرینڈز گراؤٹ کے ایک تو گلوبلی مارکٹ کافی گرے ہوئے تھے ایشیا کے مارکٹ کافی گرے ہوئے تھے اور وہ کاران رہا ہے چینہ کا ایفیکٹ جو چینہ میں پرابلم چل رہی ہے اس کے وجہ سے ایشیا کے مارکٹ کافی گرے ہوئے تھے اور ڈاؤزونز بھی گرا ہوا تھا اور ایک بجے کے آس پاس پھر یوروپ کے جو مارکٹ کھلتے ہیں اس میں بھی گراؤٹ دیکھے لیا کوئی دو ڈھائی پرسنٹ نیچے کی طرف ہیں تو اس کے وجہ سے مارکٹ میں اور گراؤٹ ہو گئی اور گیارہ ہزار نو سو کو جیسے ہی بریک کیا تو وہاں سے بھی اچھا خاصا نیچے کی طرف آ گیا تو اب یہ کنسن بنا رہے گا کہ کیا یہ جو بڑی گراؤٹ ہوئے دو سو ایک کیونٹ پورٹ نیچے کی طرف ہے تو کیا باؤنس بیک بھی ہو سکتا ہے یا پھر 11600 کی طرف آنے کی کوسس کرے گا تو فیلال ابھی گلوبلی مارکٹ میں فرینڈز گراؤٹ کا سلسلہ ہے بھٹی یہ ایسا ہے نہیں کہ ایک دم سے نیچے کی طرف ہی آ جائیں گے مارکٹ اور ڈانرڈ ٹرم بھی بھارت میں آئے تو ایک طرف سے پوزیٹیف جو خبر تھی وہ ان گلوبل مارکٹ کے قرار نکل گئی اور بڑے سٹاکس میں جیسے ٹاٹا سٹیل اور ریلائنس یہ سارے گرے اور آنے والے سمائے میں جیسے کہ یہ گراؤٹ بڑی ہے تو اگر آپ نے اچھے سٹاکس لیا ہے بڑے سٹاکس میں انویسمنٹ کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی بتانے کی کوسس رہتی ہے کہ جب بھی گراؤٹ ہوتی ہے تو بڑے سٹاکس میں آپ انویسمنٹ کرنے کی کوسس کریں اور جو آپ کا پسندیدہ سٹاک ہے جس میں آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو لینے کی کوسس کرنی چاہیے اور مارجن میں اگر کام کاج کر رہے ہیں اور اس طرح سے اگر گراؤٹ ہوتی تو فرینٹس تھوڑا سا دکت رہتی ہے کیونکہ اگر سٹاپ لوس نہیں لگاتے تو پرابلم کرتی ہے تو ابھی فیلال یہ گیارہ ہزار آٹھ سو تیس کے آس پاس ہے اگر نیچے کی طرف نپٹی آتا بھی ہے تو لگوال گیارہ ہزار ساتھ سو ساٹھ یا پچاس کے آس پاس تک آ سکتا ہے جس طرح سے گراؤٹ ہوئی ہے اور باؤنس بیک بھی بہت تیجی سے کر سکتا ہے فرینٹس دیکھنا پڑے گا کی ڈاؤ زونس اور نیچڈیک آج ریکوار کرتے ہیں یا پھر کچھ نیچے سے اوپر کی طرف بند ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح کے مارکٹ میں باؤنس بیک بھی بہت تیجی سے ہوتے ہیں تو ٹا 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 ٹیل کی بات کرنے کی کوشش کریں گے فرینٹس اس میں کافی آج گراؤٹ رہی ہے اور پچھلے کچھ سمیے سے لگوار چار سو بیس چار سو پچیس سے اور یہ اوپر کی طرف چار سو ساٹھ ستر تک کا کاروار کر رہا تھا چار سو پندر کی طرف آیا اب اس کا ٹریڈ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں موگنگ ایبریز دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ٹیکنیکل بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے چارٹ میں بھی چووویس فروری دو ہزار بیس کو ٹا ٹا ٹیل میں کیا ٹریڈ ہوا تھا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لگ باگ چار سو پندر روپیا پیٹالیس پیسے میں کلوجنگ آئی ہے فرینڈز اور میٹل سیکٹر میں سب سے زیادہ گراؤٹ آئی ہے جس طرح سے آج مارکٹ گری ہے لگ باگ چار سو تیتالیس روپیا پچھن پیسے میں پریویس کلوز تھا اوپن ہوا تھا چار سو چونتیس روپے کے آسپاس ہائی کیا ہے چار سو چونتیس لگ باگ چار سو پیتیس کے آسپاس اس نے ہائی آر اوپن کیا ہے فرینڈز اور لوگ کے آسپاس چار سو تیرہ روپیا اپنے لوگ کے آسپاس یہ بند ہوا ہے اور اس کا فیپٹی ٹویک ہائی ہے پانسو اکسٹ روپیا اور فیپٹی ٹویک لوہ ہے تین سو بیس روپیا اگر دیکھیں یہ ابھی ٹیکنیکلی اس کو دیکھنی کوشش کریں گے اور اس میں سمجھ نہیں کوشش کریں گے کیا یہاں سے بھی اور گراؤٹ ہو سکتی ہے اور جو ابھی اوپر کی طرف گیا تھا ٹٹا سیل تو اگر پروفٹ بک نہیں کر پایا یا مارجن میں لیے ہیں تو ان کو ابھی جیسے کافی پینک سیلنگ سے نیچے کی طرف آیا ہے اور یہ گلوبل سنکیتوں کے کاران جس طرح سے ابھی چائنا کا جو مین پروباؤ ہے ایمپیکٹ ہے ایفیکٹ ہے اس کے کاران گلوبل مارکٹ آج کافی دو پرسن تین پرسن کے آسپاس گراؤٹ میں ہیں اور جیسے کی ٹٹا سیل پورے ایک طرح سے پورے انٹرنیسلی کامکاش ہے اور مین ایفیکٹ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تو تیتالیس دار کے اوپر ہے بٹ جو میٹل سیکٹر کے شیئر ہیں نیچے کی طرف ہے تو آنے والا سمجھ لگ بھگ مارچ کے بعد لیسا لگ رہے ہیں جو میٹل سیکٹر کے شیئر ہیں تیج ہونے کی امید رہے گی اور مائی میں انہوں نے مائی میں اس نے پچھلے دوہزار انیس میں ہائی کیا ہے پانسو ایکسٹ کے آسپاس تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ گراؤٹ ہو رہی ہے ایک موقع ملنا چاہیے اور یہ ٹاٹا سٹیل کا موونگ ایبریج ہے اور آج لگ بھگ ٹو ہنڈریڈ ڈی ایم اے کا جو چار سو انتیس کے آسپاس تھا اس سے نیچے کی طرف کلوزنگ دیا ہے اور لگ بھگ چار سو بیس سے چار سو باسٹھ کے بیچ اس نے کافی کاروبار کیا ہے تو اب جیسے کی یہ فائیب ڈی موونگ ایبریج اور ففٹی ڈی موونگ ایبریج کے بیچ یہ اوپر کی طرف لگ بھگ دیکھی یہ چار سو چوالیس جو آج اس نے اوپر کی طرف سے نیچے جو کل اس نے کلوزنگ دی وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہے اگر باؤنس بیگ ہوتی ہے نفٹی جس طرح سے آج گراؤٹ رہی ہے اور بھاری گراؤٹ رہی ہے اور اس میں سے میٹل سیکٹر میں کافی کمجوری رہی ہے لگ بھگ ساڑھے چھے پرسنٹ گراؤٹ رہا ہے ٹٹا سٹیل میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی فور ہنڈریٹ کو بریک کرتا ہے تب وہاں سے تیس چلیس پوائنٹ نیچے لگو ہے تین سو ساٹھ تک بھی آ سکتا ہے بھٹی یہ ایسا لگ نہیں رہے کہ ابھی ایسا نہیں لگ رہا بھٹی یہ کہ کوسس رہنا چاہیے اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو کوسس رہنا چاہیے اور جو لمبے سمیہ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ان کو موقع ہونا چاہیے تو دونوں طرف سے رہتا ہے اب اس میں دیکھیں جو سارا کچھ جو اگر پیویٹ پوائنٹ سے کاروبار کرنا چاہتے تو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ آکڑے آئیں گے اسی طرح سے آپ اوپر کی طرف جائے گا تو ریسٹینس ہوگا اور نیچے کی طرف کا سپورٹ ہوگا بھٹی یہ سپورٹ تو اس نے سارے کچھ توڑ دی ہیں اور لگ بھگ آپ اگر ٹو ہنڈریٹ ڈی ایم اے اور ہنڈریٹ ڈی ایم اے کو دیکھنا چاہتے تو چار سو تیس اور چار سو انتیس یہاں پہ ہڈل رہے گا اگر چار سو انتیس اور چار سو تیس سے اوپر کی طرف بند ہوتا ہے تو پھر چار سو باتیس اور چار سو سنتیس کی طرف جاتا ہوا دی سکتا ہے اور پینٹی دیو موگنگ ایبریج کے حساب سے چار سو چوالیس روپے گیا اس پاس تو یہ موگنگ ایبریج کے حساب سے جو کاروبار کرتے ہیں فرنس اس کو دکھانے کی کوشش تھی آج مارکٹ میں کافی گراؤٹ رہی ہے اور اس میں سے سب سے زیادہ گرنے والے شیئر تاٹا سٹیل ہے ایسا الگ وقت ساڑھے چھے پرسنٹ اور دگر سٹاک ہے یہ اور میٹل سیکٹر میں اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے لمبے سمائی کے لئے تاٹا سٹیل کو لینا چاہتے تو دیرے دیرے اپنا کچھ پرسنٹیز کے حساب سے بائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پروفیٹ بھی اگر ملتا ہے دس سبیس پرسنٹ تو پروفیٹ بھی بک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج مارکٹ میں بھاری گراؤٹ رہے اس میں سے میٹل سیکٹر میں سب سے زیادہ پٹائی ہوئی ہے اور تاٹا سٹیل کے بارے بتانے کی کوشش ہے اور جو ابھی گراؤٹ ہو رہی ہے اگر لمبے سمائے کے لئے سٹاک ڈھونڈ رہے ہیں تو فرنس ان کو لینے کی کوشش کریے کچھ پرسنٹیز کے حساب سے اور آنے والے سمائے میں ایسا تو ہے نہیں کی مارکٹ اگرم سے نیچے کی طرف ہی چلی جائے گا بھٹی یہ ہے کہ ابھی جو آپ لیں گے تو اس میں پینفل ہو سکتا ہے اس لئے پرسنٹیز کے حساب سے بائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو تاٹا سٹیل میں کاروار کرتے ہیں اگر آپ نے مارجن میں کاروار کیا ہے تو اوپر کی طرف جاتا ہے تو نکلنے کی کوشش کریے اور نیچے کی طرف اور آتا ہے تو گراؤٹ میں آپ کو موقع ہو سکتا ہے اور کچھ سمائے کے بعد ہی آپ کو اچھا خاصا یہ تیج ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے دگر سٹاک ہے تو فرنس یہ اپ ڈیٹ تھا